اسلام علیکم اسلام آباد کیپیٹل پولیس نیوز بلیڈن کے ساتھ میں ہوں حافظہ آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی سی سی پیو ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی جانب سے شہریوں کو نئے سال کی خوشیاں مبارک انہوں نے مزید کہا کہ شہری نئے سال کی آمد کے موقع پر خوشی ضرور منائیں لیکن کسی ایسے عمل سے استناب کریں جس سے ملک قانون کی خلاف ورزی ہو ایسے موقع پر کچھ اناثر آتش بازی یا ہوائی فائرنگ کرتے ہیں جو نہ صرف جنم ہیں بلکہ یہ دوسرے انسانوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اسلام آباد کیپیٹل پولیس کی اولین ذمہ داری ہے شہری قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں اور اسلام آباد کیپیٹل پولیس کا ساتھ دیں آئی سی سی پیو آئی سی سی پیو کے زیرے غیادت سی پیو سیف سیٹی ٹرافک کی زیرے نگرانی اسلام آباد کیپیٹل پولیس ٹرافک یونٹ نے سال دوہزار تئیس کے دوران موثر کارگردگی کا مظاہرہ کیا سال دوہزار تئیس میں اسلام آباد کیپیٹل پولیس ٹرافک یونٹ نے نئے ٹرافک ہیڈکوارٹرز کا قیام خواتین ڈرائونگ سینٹر ایچ علان کا اجرہ اور سی آر اور ریکارڈ کے ساتھ منسلک کرنے کے علاوہ ڈرائونگ لائسنس کو بین القوامی حیثیت میں لانے کے ساتھ متعدد اصلاحات کی گئیں جبکہ اٹھالیس ہزار سے زائیڈ ڈرائونگ لائسنس بیس ہزار سے زائیڈ ڈرائونگ لائسنس کی تجدید جبکہ پچانوے ہزار سے زائیڈ لنر پرمیٹ جاری کی گئے ٹرافک پولیس کیونٹ افسران نے مختلف قومی و بین القوامی وفوت کی عام دورف قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاسوں اور منعامہ کی صورتحال سمیت دس ہزار سے زائیڈ ایمنٹس میں فرائز منصبی سر انجام دیئے اپنے فرائز منصبی کی انجام دہی کی دوران ٹرافک پولیس کے بتیس افسران جخمی ہوئے ٹرافک پولیس افسران نے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور تعمیراتی علاقوں میں ٹرافک کی روانی کو تواتر سے قائم رکھنے کے لیے بارہ کو بائی پاس کرنل شیرخان شہید روڈ ایکسپریس وے راول ڈیم چوک فلائی اوور گولڑا مورڈ انڈر پاس پارک روڈ مری روڈ ٹین ایونیو سمیت مختلف علاقوں پر انتہائی تندہی اور ایمانداری سے اپنے فرائز سے انجام دیئے اس حوالے سے آئی سی سی پیو نے کہا کہ اسلام آباد کیپریل پولیس ٹرافک یونٹ پیشہ ورانہ کارگردگی میں دوسرے صوبوں کے لیے رول موڈل کی حیثیت رکھتا ہے اسلام آباد کیپریل پولیس آپریشن ڈیویجن کی سال دوہزار تئیس میں کارگردگی کی تفصیلات جاری سال دوہزار تئیس میں دس ہزار سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجوایا گیا تئیس ہزار نو سو اٹھائیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور دو ارب انچاس کروڑ سے زائد مال مصروع کا برامت کیا اپنے فرائز کے ادائیگی کے دوران اپی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پولیس افسران شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہوئے جبکہ دوہزار تئیس کے دوران دس ہزار سے زائد پیشہ ور بھیکاریوں کو گرفتار کیا گیا جس نے بائیس سو سے زائد مرد دو ہزار ترتاریس خواتین پانچ ہزار سات سو تین بچے بچیاں اور سرسر خواجہ سرا شامل ہیں بچے بچیوں کو ایدی ہوم چائل پروٹیکشن یونٹ منتقل کیا گیا جبکہ آٹھ سو اٹھاسی پیشہ ور بھیکاریوں کے خلاف تین سو ایک مقدمات کا اندراج کیا گیا آنکھوں سے کہو نمناک نہ ہو ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں کونسٹیبل وسیم زیاد شہید 31 دسمبر 2018 کو سیکٹر آئی ایٹ اسلام آباد میں پیٹرولنگ ڈیوٹی پر موجود تھے آپ کو بزریا وائرلیس سیکٹر آئی ٹین گھر میں ڈکیتی کی واردات کی اطلاع ملی آپ اپنے ساتھی ملازمان کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور متعلقہ گھر کو گھیرے میں لے لیا اسی اسنا میں ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی آپ نے ملزمان کی فائرنگ کا بھرپور مقابلہ کیا اسی دوران ملزمان کا فائر لگنے سے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے سی پیو سی ایف سی ٹی ٹی ٹرافک کی ہدایت پر اسلام آباد کیپیٹر پولیس نے نیو یر نائٹ کے متعلق ٹرافک موسر پلان تشکیل دے دیا اس حوالے سے چیف ٹرافک آفیسر اسلام آباد نے نیو یر نائٹ پر ایس پی ٹرافک چار ڈی ایس پیز بائیس انسپیکٹر سمیت چار سو پچھتر افسرانوں جوانوں کو فرائز کی سر انجام دہی کے لیے تائنات کیا قانون پر عمل درامت کے لیے اس پیشن ناکجات بھی لگائے گئے اس موقع پر اسلام آباد کیپیٹل پولیس کے خصوصی دستوں نے اسلام آباد کی اہم شہرہوں اور چوکوں میں گش کیا تاکہ وان ویلنگ کرنے والے ہیوی سائلینسر والے موٹر سائیکل سواروں گاڑیوں کی دور میں ملویز ڈرائیورز ٹرافک کے بہاؤں میں خلل ڈالنے والوں اور دیگر ٹرافک کمانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جا سکے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ حادثات میں ہر ممکن کمی لائی جا سکے ناظرین یہ تھی اب تک کی نیوز اپڈیرز مزید اپڈیرز کے لیے دیکھتے رہے اسلام آباد کیپٹل پولیس نیوز بولیڈن اور شہراہوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے سنتے رہے آئی سی پی ایف ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ فور اللہ نکہ بان